ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی کی شادی منگل کی رات کو جو شریعت کی زبان میں کہلاتی ہے شبِ بدھ یعنی آج کی رات between منگل and بدھ اب دیکھیں کیا سوال ہے اس کے بعد اگر کسی کی شادی ایسی رات کو ہو تو منگل کا دن ختم ہوگی اب اتھا دن آنے والا اور چاند کی پندر بھی رات اور دوسرے دن قمر در اقرب تو سنا ہے کہ اگر صدقہ دے دیں تو مکروح نہیں رہتا کیا یہ صحیح اور اگر صحیح ہے تو کیا مکروح کے لئے علاق علاق صدقہ دینا ہوگا اور پھر یہی سوال قمر در اقرب کا شادی کے جو اس کے بعد مراحل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اچھا اب ایک چیز اس کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں کہ انگریزی وغیرہ تو مجھے بالکل نہیں آتی ہے چنانچہ ذرا سی بھی اگر کسی نے انگریزی انگریزی اسٹائل میں بولی انگریزی اگر آپ اردو میں بولیں تو تو پھر بھی میں سمجھ لیتا ہوں انگریزی اگر انگریزی ایکسنٹ کے ساتھ بولیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اسی طرح لکھنے میں بھی یہ آئندہ کے لیے ہے اگر مثلاً اس طرح سے کوئی پرچہ بھیجوائے کہ میں ہجے کر کر کے پڑھوں کہ بی اے ڈی بیٹ بیٹ مانے یہ تو سمجھ میں آتا ہے اور اگر کوئی اس طرح سے لکھوائے کہ جس طرح عام طور پر انگریزی لکھی جاتی ہے میں نہیں سمجھ باتا ہوں کیا لکھا ہے تو جو سوال رہ جائے گا انشاءاللہ آئندہ آئے گا بھی آئیے شادی تو کر لیں اچھا شادی کا مسئلہ یہ کہ قمر در اقرب کے وقت شادی کرنا بہرحال مکروح ہے اور مکروح رہتا چنانچہ حد تل امکان اس مکروح سے بچا جائے لیکن آگر کبھی ایسا ہو گیا کہ کسی غلط فہمی کی بنا پر تاریخ اس طرح طے پا گئی کہ اس میں چینج کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تو پھر یہ ہے کہ چلو پھر مجبوری میں صدقہ دے دو انشاءاللہ قرآن ختم ہو جائے لیکن اب شاید بات واضح نہیں ہوئی لیکن شروع سے ہی انٹینشنلی پرپزلی قمر در اقرب کی تاریخ میں یہ سوچ کے نکاح رکھنا کہ صدقہ دے دیں گے تو پرابلم سالف ہو جائے گا غلط وہ قرآہیت اپنی جگہ باقی ہے کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے جیسے یہ جو ابھی مہینہ زیقادہ کا ختم ہوا اس کی پہلی تاریخ کو ایسی غلط فہمی ہو گئی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 29 شوال کو چاند کا نظر آنا 99% یقینی ہے کیلینڈر جنتریاں کچھ پچھلے چاند چنانچہ اس حساب سے انہوں نے شادیہ رکھ لی تھی چاند نظر نہیں آئے بعد میں پرابلم ہو گئے اب بلادت کی تاریخ بھی جو ہم نے سمجھی تھی وہ نہ نکلی ایک دن بعد اور سب جیسے اپنے اختیار سے نکل گئے کارٹ چھپ گئے بکنگ ہو گئی سارے انتظامات ہوئے اب اس کو چینج کرنا impossible وہاں تو ٹھیک ہے کہ آپ صدقہ دے دیں تو بہرحال something is better than nothing چینج تو کر ہی نہیں سکتے صدقہ دے دو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اللہ ان نقصانات سے محفوظ رکھے گا اور ایک یہ کہ نہیں ابھی آپ کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے کہ آپ کونسی تاریخ رکھیں اور کسی وجہ سے آپ کو کمر در اقرف سوٹ کر رہا سوٹ کر رہا کہ مثلا چھٹی کا دن پڑھ رہا حال کی بکنگ اس دن ملی جا رہی ہے یا کوئی اور تو آپ نے کہا اچھا پھر اس کا اتنا کیر نہ کرو صدقہ دے کے کام چلا لیں گے وہ نہیں اس میں تو بہرحال آپ اپنے ہاتھ سے غلطی کر رہے ہیں صدقہ دینے سے انشاءاللہ اللہ یقیناً کچھ تو خرابیاں دور کرے گا مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پورا پورا فائدہ حاصل ہوگا اور یہی مسئلہ شہر اور بیوی کے تعلقات قائم کرنے کا کہ اگر واجب کی حد تک یہ تعلقات قائم کرنا نہیں تو کمر در اقرف کو ایوائیڈ کریں یہ ماں سوچیں گے نہیں بھئی یہ کام تو ضرور کرنا آئے تو کمر در اقرف بھی ہے تو صدقہ دے دو تو پھر بچ جاؤ گے نہیں واجب تک پہنچا ہوا یا کوئی اتنا بڑا پرومنم آ گیا تو دوسری بات لیکن اگر آپ کے بات ذرا سمچ چوائی سے تو کمر در اقرف کو صدقہ دے دے کے آسان نہ بنائی جیسا کہ میں نے کہا یہ وہاں ہے جو آدمی کسی پرابلم میں پھسا ہوا حجاب آئیے اس کے بعد ایک بیوہ کے شوہر غیر شیعہ آدمی بائی نیچر بہت شریف تھے قضا نمازیں پڑھوانا تو ان کی نمازیں کس طریقے سے ادا کی جائے سوال لمبا ہے میں نے تو اس کو شوٹ کر دیا جواب بہرحال ان کی نمازیں صحیح طریقے سے یعنی شیعہ طریقے سے بھی ادا کی جائیں گی ایک سوال یہ کہ کیا شاہر